پاکستان اور آسٹریلیا کے درمیان دوسرا ٹیسٹ میچ 29 نومبر سے ایڈیلٹ میں ہونے جا رہا ہے جہاں پاکستانی وقت کے مطابق یہ میچ ساڑھی آٹھ بجے شروع ہوگا جس کا مطلب آسٹریلیا کے لیے یہ ڈے نائٹ میچ ہوگا پاکستان کے لیے یہ میچ جتنا نہائیتی ضروری ہے اب اوورالل سٹیٹس پر نظر دور آئے کہ ٹوس جتنے کے بعد کیا کرنا چاہیے 2015 سے لے کر اب تک صرف چار انٹرنیشنل ٹیسٹ میچز ہوئے ہیں جس میں جس ٹیم نے پہلے بیٹنگ کی ہے انہوں نے چار میں تین میچز جبکہ سیکنڈ بیٹنگ پر صرف ایک میچ جیت پائی ہے جس کا مطلب اگر پچھ پر گراس کم ہوا تو پاکستان کو پہلے بیٹنگ کرنے چاہیے کیونکہ لاسٹ اننگز میں ویسے بھی پاکستان بہت سٹرگل کرتا آ رہا ہے تو اس حساب سے ہمیں پہلے بیٹنگ کرنے چاہیے اور حیران کن طور پر اس پچھ پر 2015 سے لے کر اب تک سترہ اننگز میں صرف تین دفعہ ایسا ہوا ہے کہ تین سو سے زیادہ رنز بنائے ہو تو پاکستانی بلے بازوں کے لیے ایک خطرناک دن ثابت ہو سکتا ہے مگر پریشانی کی کوئی بات نہیں کیونکہ ایوریج سکور 2015 سے لے کر اب تک صرف ڈائی سو ہے تو پاکستان کو دو سو پچھا سے لے کر تین سو تک رنز کرنے ہوں گے اس میچ میں آسٹریلیا کو ٹاف ٹائم دینے کے لیے اب آتے ہیں پلینگ 11 پر پاکستان کو بالنگ سے زیادہ بیٹنگ پر فوکس کرنی چاہیے ظاہر سی بات ہے پہلے میچ میں ہماری بالنگ اور بیٹنگ دونوں بری طرح فیل ہوئی مگر اس میچ میں بالنگ کو پچھ سے بالنگ کو کافی ہلپ مل سکتی ہے اس لیے میں کافی سارے ترزیہ کاروں کا یہ کہنا ہے کہ پاکستان کو چار پیسرز اور ایک سپنرز کے ساتھ جانا چاہیے مگر میری حساب سے پاکستان کو اسی بیٹنگ لائن اپ کے ساتھ چاہیے جتنے بیٹنگ جتنے بیٹسمن ہمارے پہلے میچ میں تھے صرف ایک چینج بیٹنگ میں ہونی چاہیے ہاری سویل یہاں پر پیس اور باؤنس پر سٹرگل کر رہے ہیں ان کی جگہ آبید علی کو اس میچ میں کھلانا چاہیے از این اوپنر اور ازر علی کو ون ڈاؤن آنا چاہیے بابر آزم پہلے میچ میں انہوں نے جس طرح سینچری بنائی اس حساب سے میرے خیال سے ان کو نمبر سکس پوزیشن سے نمبر فور پر کھلانا چاہیے ازر علی کے بعد بابر آزم اگر بیٹنگ لائن اپ میں آتے ہیں تو پاکستان کے لیے کافی فائدہ من ثابت ہو سکتا ہے اس کے علاوہ بالنگ میں صرف ایک چینج ہونی چاہیے عمران خان کی جگہ محمد عباس کو ایٹ کرنا چاہیے جو کہ آسٹریلیا کے اگینسٹ ہمیشہ کافی اچھی بالنگ کرتا آیا ہے تو اس حساب سے یہ پلینگ الیون پاکستان کی ہونی چاہیے اوپننگ سلوٹ میں عابد علی شان مسود اور ون ڈاؤن پر ازر علی جس کے بعد بابر آزم اصد شفیق اصد شفیق اور اصد شفیق کے بعد افتخار احمد افتخار کے بعد محمد رزوان جنہوں نے پہلے میچ میں 95 رنز بنائی اور پاکستان کے لئے ایک سٹرونگ پوزیشن ثابت ہو سکتا ہے جن کے بعد یاسر شاہ شاہن شاہ فریدی محمد عباس اور آخر میں نسیم شاہ تو یہ پاکستان کی پلینگ الیون ہونی چاہیے اب دیکھتے ہیں کہ پاکستان کس سٹریٹری کے ساتھ اس میچ میں اترتا ہے کیونکہ پاکستان کے لئے یہ میچ جتنا نہائیتی ضروری ہے